ہمارے معاشر نے ایک والد اپنی اولاد کو یہ تو بتاتا ہے کہ ہمارا فانگام جیسے ہمارے اسی اولاد کو یہ تو بتاتا ہے کہ آپ کی معلومی اور آپ کی ملتہ کی برادری یہ ہے یہ تو بتاتا ہے کہ میرے والد نے کتنے قدر کیے تھے یہ تو بتاتا ہے ہمارا کس کس کے ساتھ برا ہوا تھا یہ تو بتاتا ہے کہ گریجے پھردے والے خلاف ماں کے بیٹے کے ساتھ میں تمہیں نہ دیکھوں اس لیے ان کے باپ دادا کے ساتھ ہمارا اشتراح تھا لیکن آج لکھ شاید ہی کسی والد نے اپنے اولاد تو یہ بتایا ہو کہ بیٹا یہ ہوتی ہمارے نبی کا اصلی کشمن ہے ہیسائی ہمارے دین کا اصلی کشمن ہے ہیسائیوں کی تحضیب کے اگر کمک کرے گا اگر تو بڑا ہو کے تاریخ رکھائے گا وہ یا نبی کی تحضیبی کشمن کے دین اور تحضیب کو تو اتیار کرنے والا ہوگا میں نے ارس کیا آج جدون اپنی اولاد کو یہ تو بتاتا ہے ہم جدون ہیں اور جدونوں کی فیملی خلاں جگہ سے چلی تھی خلاں ہمارا بڑا تھا خلاں ہمارا فیملی کا خلاں جگہ سے ہجرت کی تھی ہم خلاں کجر ہیں کجروں کی خلاں خیل ہیں خلاں خیل خلاں جگہ سے آئی تھی خلاں سیارت سے آئی تھی خلاں جگہ سے آئی تھی ہم تنولی ہیں ہم تناؤل کے علاقے میں رہتے ضرور ہیں لیکن ہمارے بڑے لائے حقے سے تھے ہمارے بڑے آئے رہے ہیں وہ دینے سے تھے ہمارے رہے ہیں وہ نسل میں جناب رسول اللہ کے نبی ہوئے ہیں اور ان سے پہلے بھی پانس نبی ہماری قوم اور برادی کے فر ہمیں قوم اور برادیوں کے تربیت کی ہے ہمیں علاقے اور زمان پر تربیت کی ہے لیکن آل تک کسی نے یہ تربیت نہ دی ہوگی کہ اللہ نے ایک انسان کو جب انسان بنایا تو انسان کو انسان اس لیے بنایا اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے انسان کو انسان اس لیے بنایا اس کے اندر آئی سیس ہوتی ہے اور شیطان کو شیطان اس کی بنایا اس کے اندر تقبر ہوتا ہے میرا گیٹا تو نے اپنے اندر تقبر پیدا نہیں کرنا اگرچہ کوئی ترس سے چھوٹا بھی ہو اگر تجھے کوئی بات کہہ دے تو خیر ہے بھارت بھائی ہے ہمارے بھلے والا ہے ایک دو دفعہ تو اگنور بھی کرتا ہے آدمی پرداشت بھی کرتا ہے خلان بڑا اگرچہ ہم سے لوگ فیملی کا ہے اگرچہ ہم سے کنکر فیملی کا ہے لیکن بیٹا چونکہ اس کے داڑی کے پاس سفید ہے وہ دوڑ کے بچہ ہے اس کی یہ سفید داڑی والے پر اکرام کرنا تیرا پرد ہے اگرچہ وہ امان برادری کا ہے تجھے دون برادری کا ہے اگرچہ تُو امان برادری کا ہے بھلٹ ہے وہ دونوری برادری کا ہے لیکن تُو نے بڑے کا ادرام کرنا ہے تُو نے گاڑی کے اندر بڑے کو جا جگہ دیتی ہے اور خود سیر سے اٹھ جانا ہے تُو نے بیٹا کبھی چھوٹ نہیں بولنا چھوٹ جوٹ ہے وہ ایمان کی کیجی ہوتی ہے بیٹا تُو نے دوسروں کے لیے اشار کرنا ہے بیٹا تُو نے دوسروں کے لیے حقوقت کی جذبات رکھتے ہیں تُو نے پیار و محبت کی جذبات رکھتے ہیں اگر تُو ہی گاری دیتا ہے تو بیٹا گاری کا جوان گاری سے نہیں لیا کر دے بلکہ گاری دینے والے کو بھی پیار و محبت سے جس وقت بات کر دی جائے تو گاری دینے وعدہ پانی پانی ہو جاتا ہے تُو شرمندہ ہو جاتا ہے بیٹا دوسرے کو غصہ دلانے کی بجائے دوسرے کو شرمندہ کرنے کا طریقہ سوچو دوسرے کو جو ہے وہ تڑی دینے کی بجائے دوسرے کو پانی پانی کرنے کا دریقہ یہ ہے اس کے ساتھ برابی شرمندہ کی بجائے اس کے سامنے بک جب اس کے سامنے آئیسی کر جب اپنے آپ کو چھوٹا کر دو من دوازہ دل لاری اللہ جو کہ اپنے آپ کو نیچے کر دیتا ہے اللہ اس کو ہنچا کر دیتا ہے اللہ سے ہنچا کوئی بھی نہیں ہے اور انسام سے نیچا کوئی بھی نہیں ہے انسام کو اللہ نے بتایا ہے بٹی سے ہے یہ بٹی ہمیشہ نیچے ہی بیٹھا کرتی ہے آسمانوں تک بھی اڑ جائے واپس سمین پہ آیا کرتی ہے چھتوں پر بھی چلی جائے جاروں سے نیچے پھینکے جائے کرتی ہے ہاں یہ نیچے جاتی ہے تو آجز ہے تو آجزی کرے گا تو ربیس الجلال نے کہا آجزیاں کرنے والا تو سب سے بڑا آجز تھا ہم نے اس کو خالی آسمانوں پہ نہیں بلایا خالی صدرات المتحہ پہ نہیں روکا بلکہ ہم نے نور والے کو نیچے چھوڑ بیا اور خاک والے کو ہم نے خوبہ ارش مولا تک بلا لیا یہ آجز یہ آجز آج جس وقت کونچی ہونے پہ آتی ہے اتنی کونچی ہو جاتی ہے میں نے حرش دیا ہم نے صرف نکتہ یاد رکھنا ہے یہ میں نے چند اشارے کی ہے کہ ہم اولاد کی بشتوائی تربیت نہیں کر رہے ہم اولاد کی بشتوائی تربیت نہیں کر رہے معاشر کی تربیت نہیں کر رہے اور معاشرہ کہتے ہیں کس کو لے معاشرہ دنگروں کے لیے نہیں بنا کرتا معاشرہ پیسوں کے لیے نہیں بنا کرتا معاشرہ کبھی بکریوں کے ریور کو نہیں کہتے بکریوں کے ریور کو ریور کہتے ہیں معاشرہ نہیں کہتے پیسوں کو جاہو اشتماع کو گلہ کو کہتے ہیں لیکن ان کو معاشرہ نہیں کہتے اونٹوں کو گلہ کو کہتے ہیں معاشرہ نہیں کہتے معاشرہ صرف انسان کے لیے بنا ہے انسانی معاشرہ کے لیے بنا ہے ہاں جہاں پر معاشرتی تربیت ہوگی گویا وہ انسان کا بیٹا ہے اور تربیت کرنے والا انسان ہے اور جہاں صرف کمانے کی تربیت ہو صرف لگانے کی تربیت ہو صرف جھوڑ اور دنے کی تربیت ہو صرف خیانت کی تربیت ہو کتونے کمانا کس طرح ہے کتونے لگانا کس طرح ہے سود آئے لینا ہے جوہ آئے لینا ہے کسی کا حق پڑا ہو دینا ہے کس طرح برزیت والے یہ جنگروں کی تربیت تو ہو سکتی ہے انسانوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ایک کتہ موں میں ہٹی لے کر جب ہموں کے اوپر جاتا ہے تو ہموں میں دیکھتا ہے اب یہ نہیں سوچتا کہ میرے موں میں جو ہٹی ہے یہ تو پہلے کھانوں پھر کس اور کو دیکھوں ہموں میں دیکھتا اپنے موں کی ہٹی نظر آتی ہے کیونکہ کتہ انسان نہیں ہے کیونکہ حیوان ہے انسان نہیں ہے اس لیے اس کی ہٹی تو پانے کی کوشش پہلے کرتا ہے اپنی کھانے کی کوشش بات لے کرتا ہے لیکن دوسرے کی مانے سے پہلے پہلے اپنے موکی بھی کھو دیتا ہے اپنے موکی بھی کھو دیتا ہے میں خدارہ ہاتھ چھوڑ کر دوں گا اگر خدارہ کھوڑا سا ہر آدمی پانچ منٹ لے کر اگر تغائی کے اندر سوچیں ہم اس مول اور معاشرے کے اندر جس تربیت کے اندر خود بھی جاہ رہیں ہماری اولاد بھی جاہ رہی ہے کیا ہماری انتہا جنگروں والی انتہا ہے کہ بھی یہ ایوانوں والی انتہا ہے یا نہیں یہ یہ انسانی معاشرے کی انتہا نہیں ہے ایوانی معاشرے کی انتہا ہے اس لیے ہم نے اپنی اولاد کی ہم نے اپنے اجھوٹوں کی ہم نے اپنے بچوں کی اجتماع Queensborough کر دی ہے تاکہ یہ بڑا ہو کر یہ بڑا ہو کر میرا بیٹا بھی بنے میری میری بیوی کا بچہ بھی بنے میرے والد کا کتا بھی بنے میری برائیبری کا ق celebrities بھی بنے لیکن یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا امدی بنے سب سے پہلے اللہ کا بندہ بنے سب سے پہلے انسان بنے یہاں پر انسان نہیں ہوتا میں ارز کرتا ہوں فلان کا بیٹا ضرور ہے فلان کا برادری کا ضرور ہے فلان کا پوتا ضرور ہے فلان کا بھائی ضرور ہے فلان کا خدیجہ ضرور ہے اور فلان کا جگر بوشہ ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے وہ کسی اللہ والے نے کہا تو سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ بتا تو انسان بھی ہے کہ نہیں ہے انسان بنانا اس کو اجتماعی معشتی تربیہ کیا تھی ہے اجتماعی تربیہ کیا تھی لیکن آل تک ہم نے سجائی پہ تربیہ کیا ہے ہم نے خوث پہ تربیہ کیا ہے ہم نے بی جارے کی تربیہ کیا ہے ہم نے پلوسٹوں کی حکوم کی تربیہ کیا ہے ہم نے دوسروں کے لئے بس کی سیٹ کو چھوڑتا اٹھ جانے کی تربیہ کیا ہے ہم نے چینی لینے کے لئے شکار میں پیشے پڑا کھڑا ہو و recognise جوان کھڑا ہو بچے کو یہ نہیں کہا بیٹا بلجمہ کرانے کے لیے جا تو رہو لیکن کوئی بیمار ہوا اپنے تو اس کا بل خود لے لینا اگر خود نہ لے سکا اس کو نمبر پہلا دے دینا نمبر تیرہ بھی آ جائے گا تیرہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے لیکن آج لقصہ لقصی کیوں پیدا ہوئی آج افرا تفری کیوں پیدا ہوئی آج میرے والد کی انسٹ دوسرے کے بیٹے نے کیوں کی ہے میں نے دوسرے کے بیٹے کی دوسرے کے والد کی انسٹ کی ہے آج میرے دادا کی توہین اس لیے دوسرے کے جوان بیٹے نے کی ہے کہ میں نے دوسرے کے دادا کی توہین کی ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہی نہیں ہے سفید داری کا اطرام کیا ہوتا ہے میں نے سکھایا ہی نہیں ہے دوسرے کے بڑے کا اطرام کیا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں عرض کرتا ہوں میرے آقا جانا نبیر تھے میرے آقا جانا عامر بیاء تھے میرے آقا جانا عامر بسل تھے میرے آقا جہاں آمنا کے در جتیر تھے جہاں تلنا کے بڑے تقیر تھے وہی پر میرے آقا مائر نفسیات تھے مائر تربیل اتان تھے مائر مولم تھے نہیں مولموں کے بھی مولم تھے مولموں کے بھی امام تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں دو باتیں میرے آقا نے حلق حلق انداز میں فرمایا وہ آدمی بڑا برا ہے بڑا برا ہے جو اپنی وادتا کو گالی جے وہ آدمی بڑا برا ہے جو اپنے والد کو گالی دے وہ آدمی بڑا برا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے اوزے اور بھارے صحابی نے بوراں سوال کیا یا رسول اللہ دنیا کا وہ قوم سا بطبح قریب انسان ہوگا جس سے پیدا اس کو مارے جس کا دودھ پیئے اس کو گالی دے فرمایا ماں اکثر دورت ماں باپ کو گالی نہیں دیتے لیکن یہ آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو بتاؤ اپنی ماں کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا اپنا ہی بیٹا بنانا اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا اپنا بیٹا بنا میں اس کی اوپر تھوڑا سا عاشیہ چڑھاتا ہوں میں اس کی اوپر حدیث کی تھوڑی سی شرح کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرے آقا نے یوں کہہ دیا اپنی ماں کو گالی دلوانے والا یہ بیٹا ہے میں آگے بڑھ کر اگر ایک قدم یوں کہہ دوں کہ میں اپنے آپ کو گالی دلوانے والا خود میرا بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا میری بیوی کو گالی دلوانے والا نہیں ہے برکہ میری بیوی خود اپنے آپ کو گالی دلوانے والی ہے کیوں؟ اس لیے اگر اس نے چھوٹے میں تربیت کی ہوتی تو بچہ دوسرے کو گالی نہ دیتا اگر والد نے تربیت کی ہوتی یہ دوسرے کو گالی نہ دیتا دوسرے اس کے والد کو گالی نہ دیتا تو میرے بھائیوں باتیں طویلی میں نے عرص کیا کہ اجتماعی بواسطی تربیت آج بواسطی تربیت نہیں ہے نتیجہ یہ ہے میں کہتا ہوں کہ طالبان کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے بلک میں کاروائیوں کریں میں کہتا ہوں طالبان ہوتے کون ہیں کہ جو حکومت کے جو جو ہے اس وقت جا وہ دڑن مرے افغانستان کا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں یہ چیچن کا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں یہ روس کا مسئلہ ہے کیوں میری تربیت اجتماعی ہوئی نہیں ہے میری تربیت اجتماعی ہوئی نہیں ہے اگر میری تربیت اجتماعی ہوئی ہوتی میرے والد اور میری مانے مجھے بتایا ہوتا کہ میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے المؤمنونہ کا جسد باہدن المؤمنونہ کا جسد باہدن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے میرے موشنے کو دو انسانوں دو چلا سے طبیعت تھی دو دو طرح سے تشبیح تھی فرمایا جس طرح یہ تمہیں دیوار نظر آتی ہے ایک اینٹ دوسرے اینٹ پر دوسری اینٹ دوسری اینٹ پر دوسری اینٹ اس اینٹ پر اس اینٹ پر خوبی ہوئی اس اینٹ کے اندر لگی ہوئی اب اس اینٹ کو کوئی اٹھانا چاہتا ہے جب تک یہ نہیں ٹوٹے گی یہ نہیں ٹوٹے گی جب تک یہ نہیں ٹوٹے گی یہ نہیں ٹوٹے گی جب تک یہ نہ ٹوٹے یہ نہ ٹوٹے اس لیے پتھر پتھر میں جڑا ہوا اینٹ اینٹ میں جڑی ہوئی سڑیا سڑیا سے گھنٹا ہوا دیوار دیوار سے جڑی ہوئی دیوار چھتوں سے جڑی ہوئی پلر بیموں سے جڑا ہوا اب جب تک یہ پورے کا پورا سپیکچر تباہ نہیں کرتا عمارت نیچے میں گلتی کرمایا انسانی معاشرہ اس طرح اینٹ سے اینٹ ملی ہوئی ہے پتھر سے پتھر مل ہوا ہے میرے آقا نے دوسری مثال دی کرمایا کہ جسہ دن باہی دن کہ جسہ دن باہی دن جس طرح ایک جسم کی اندر یہ ایک انگلی ہے یہ انگلی کا پوروائے یہ انگوٹھا ہے یہ انگوٹھے کا ناخن ہے یہ آنکھ ہے یہ آنکھ کی کندلی ہے یہ سر ہے اس کے والے یہ آنکھ ہے یہ کان ہے یہ کان کا نرمہ ہے یہ ہاں یہ انسان کا چجہ ہے وہ دل ہے دل کی اوپر خول ہے یہ انسان کے قوموں کے ناخن ہے میرے آقا نے فرمایا اگر ہاتھ کے ناخن میں تکلیف ہوتی ہے ساری رات آنکھ بھی سو نہیں سکتی میرے آقا نے کہا اگر سر پہ جوٹا ہے ساری رات آنکھ بھی جاگ کی گزار دیتی ہے اگر ایک قوم میں سامپ ڈس جائے تو سارا جسم ہی درد کرتا ہے سارا جسم درد کرتا ہے یا نقل فرمایا اگر گروس والا پریشان ہو پاکستانی بھی سویا نہیں کرتا نہیں بھی انڈیا میں اگر گجرات کے اندر مسلمانوں کو آگ لگائی جائے ہمارے پنجاب میں مسلمان سویا نہیں کرتا وہ ویلہ کیا کرتا ہے وہ چیخہ کرتا ہے اس لئے کہ اس کے ناخن کو دردوے آنکھ جاگ رہی ہے آنکھ کو دردوے کان بھی سونے ہیں کان کو دردوے دماگ بھی گوگانیاں کھا رہا ہے دماگ کو بھی سونا دذیب نہیں ہے اس لئے کہ یہ جسدیں باہر ہیں اسی طرح مسلمان توران میں رہتا ہو ایران میں رہتا ہو سعودیہ میں رہتا ہو انگلینڈ میں رہتا ہو یا جاغو و برمہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو کہ جسد باہر دن اس کو یوں نہ سمجھو کہ یہ برمی ہے اس کو یوں نہ سمجھو یہ بنگالی ہے اس کو یوں نہ سمجھو نہ نہ اس کو یوں نہ سمجھو فلان خٹے کا ہے اس کی دربیت جب میرے آقا کر گئے ہم نے یہ امانت آگے پہنچائی نہیں ہے میں نے کئی دفعہ ساتھوں سے کہا میں نے کہا یہ حفاظ پڑھنے والے طالب علم کہتے ہیں یہ معلوم اگردہ لگاریں کہتے ہیں تم نے ان کو خالی قرآنی حافرت پر آیا کیا کیا ہے میں نے ساتھوں سے کہا میں نے کہا قرآن کا یہ حافظ قرآن کا یہ طالب ارم اگر ایک نماز بھی نہ پڑے میں ترقیم نہیں دے رہا کہ نمازیں چھوڑ دو اگر ایک نماز بھی نہ پڑے ایک نگی بھی نہ کرے ایک سواب کا کان بھی نہ کرے خالی قرآن کو اچھی طرح یاد کر کے اپنی اگلی نسل کو پڑھاتے اگلے شگردوں کو پڑھاتے تو خدا دیکھ خدا دیکھ قسم یہ اس لیے مبارک ہے یہ اس لیے آرہا ہے کہ اس نے پیچھے سے جلی آئی کتاب اللہ کو اگلی نسل تک منتقل کر د ہم نے رسول اللہ کی اس تربیت کو روک کر اپنی اولاد کو اشری داروں میں ڈال کے ان اشری داروں میں میں منام نہیں لیتا میں ہاتھ کی مثال نہیں لیتا ورنہ آپ سروے گریت میں نے کئی دفعہ ساتھوں سے کہا میں نے کہا خالی ممبر کا بھائی ہوگا کوئی آدمی کا بتیجہ اور بیٹا ہوگا کہا ایک دن ہم نے فرس ٹیئر کی کلاس کو خالی کیا ایک دن ہم نے فرس ٹیئر کی کلاس کو خالی کیا ان کی بیگوں کو جب کیا اور بیگوں کے اندر سے ہمیں تیس پینتیس موبائل ایک کلاس میں ملے اور ایک صرف ایک پینتیس موبائلوں میں سے صرف ایک موبائل تیرے میرے معاشنے کا میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا میں گریوں علیہ کی بات نہیں کر رہا ملابارہ اور پارلیمنٹ ہالیے کی بات نہیں کر رہا میں گیشنگا جاوہ ایچیgoing اور بڑے بڑے اگرالوں کی بات نہیں کر رہا نوناہ ہے عبیلیاں کی پیس ماننا شہر اکل کا جیند مول کا پس تیر کا تاری میرہ میں بیئنس کے موبائل نکلا موبائل کو کھول کے مندرس کی مموری چکی کیا عجیب بات ہے خدا کی قسم اگر مجھے کمیلس نہ کرنا ہوتا میں ممبر پر یہ چیز بیان بھی نہ کرتا مجھے دل دل میرا ہوتا ہے لیکن یہ ہونا مجھے زبان سے سنانا پڑتا ہے کام نے موبائل کو کھولا تو فرسٹیئر کا تعلیم فرسٹیئر کی لڑکی ان کی مووی بنی ہوئی ہے اور لڑکی صرف اور صرف ایک سکرٹ کے اندر ہے ایک سکرٹ کے اندر اور معمولی سی ایک لڑکی سی جائے اور پجامل قسم کا پینا ہوا اس کے اندر لڑکی اور لڑکی بچاہ وہ لڑکا بھی تیرے میرے پوچھ رکی وہ لڑکی بھی تیرے میرے پوچھ رکی وہ لڑکی بھی اسی علاقے کی اب یہ لڑکی ایک دفعہ جس وقت اتنی کھل گی جس وقت اتنوں اس کے ساتھ جتنا جو بہیائی میں کھل چکی ہے میں بلیم نہیں کر رہا میں کسی ادارے کو بلیم نہیں کرتا خدارہ میں خدارہ صرف اور صرف میں آج چند دن پرائیاں ملواؤں گا کوئی ایڈوکیشن کی میں چند باتیں آپ کے سامنے سے کر کروں گا لیکن یہ باتیاں میں نے صرف ضمیروں کو جنجھوڑنے کے لیے ذکر کیا ہے اگر اس کے بعد بھی میرا ضمیر نہیں جانتا اگر اس کے بعد بھی میرا دماغ نہیں جانتا تو معذرت کے ساتھ میں اس فتوہ لگانے لگاؤں خدا کی قسم تیران بلی شریف سے بھی جاتا بتا ہو چکے ہیں اگر اس کے بعد بھی خ Pe Pe pedir نہیں جانتا اگر اس کے بعد بھی ہم اپنے بچے بچوں کی نگراندہ نہیں کرتے اس کے بعد بھی ہم اپنے سمول کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کی تردیہ پہ غروف بکر نہیں کرتے تو قلب کو نہ کہنا کہ میری بچی نے یہ رہما کر دیا قلب کو یہ نہ کہنا سارے فیندان کی عزت پامال کر دی کہ سارے فیندان کی عزت کو اس نے پاک میں پہمار دیا پہلے اپنی عظمت کو اس نے پہمار دیا اس کی عظمت کا دفاع تم نے نہیں کیا تو پیرے خاندان کی عظمت کا دفاع اس نے بھی نہیں کیا جب تو نے اس کی عظمت تو نہیں سوچا جب تو نے اس کو دیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا ہے دیڑیاں دیڑیاں کیا کرے گا بکری کو دیڑیاں کے سامنے ٹاپ دو تو کرے گا کیا زیارہ دیڑیاں دیڑیاں ہے اس کی خسلت ہے اور بکری بکری ہے اس نے آگے بھیڑی کے سامنے زیر ہو جانا ہے جب اس تو نے اپنے بیٹی کی رسمت کی پہلے دن سے اور فکر نہیں کیا آج تیری بیٹی اگر تیرے تیرے دھامن پر دار لگاتی ہے تیرے خندان پر دار لگاتی ہے تو رونے کا دن آج نہیں ہے رونے کا دن وہ تھا سوچو فکر کا دن وہ تھا میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہم نے اور فکر کرنی ہے باتیں نکتی ہیں موضوع سے اٹھتی ہیں میں نے آج آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کرنی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفسی آر رسول اللہ کی سیر ہمارے لئے دین ہے اور دین کس کو کہتے ہیں اس وقت کا دورہ انگریز اس وقت کا یہودی اس وقت کا ہندو اس وقت کا سب اس کو کوئی تقلیف نہیں ہے تو پانچ نماز میں نہیں تو ساتھ تاجد بھی پڑھنا شروع کر دے تو ایک حد نہیں زندگی میں سو حد تک ہندو کو کوئی تقلیف نہیں ہے یہودی کو کوئی تقلیف نہیں ہے تو میرے میں قرآن ختم نہ کر دستانوں میں قرآن ختم کر کسی یہودی کو کوئی تقلیف نہیں ہے تو روزانہ ایک ہزار دفعہ درود پڑ ہم یہودی سے کہتے ہیں تیرا تو مذہب ہے میرا دین ہے حیسان سے کہتے ہیں تیرا مذہب ہے میرا دین ہے تو مذہب پہ عمل کر میں دین پہ عمل کروں گا تجھے مذہب مبارک مجھے دین مبارک فرق نہ سمجھے تو میں کہتا ہوں ہم یہودی سے کہتے ہیں تو نقارہ بجاہ تو اپنے سکار پہنچ تو اپنی گھڑتی بجاہ تو اپنا کفارے کا گیتہ رکھ تو اپنی تسلیس کا گیتہ رکھ چاند منتر جنتر پڑھ لیں یہ تیرا مذہب ہے لیکن ہم چاند منتر پڑھتے ہیں ہم چاند قرآن کی دلاغت کرتے ہیں چاند درود پڑھتے ہیں چاند نماز پڑھتے ہیں وہاں تجارت بھی مزاربہ اور مشارقہ کے سلامی طریقے سے کرتے ہیں وہاں اپنی ولاد کی تربیت بھی رسول اللہ کی اختیار طریقے پہ کرتے ہیں ہم صبح پہوچھتے ہیں شام کو سونے تک زندگی کے چوبیس بھنٹوں میں رسول اللہ کی صیرت کو دیتے ہیں یہ صیرت تو دین ہے نا اس کو دین کرتے ہیں مذہب کو دو بھنٹوں کا کام ہے تین چوبیس بھنٹوں کا کام ہے یہ اُدھی چڑھتا ہے کہتا ہے میرے پاس دین نہیں تیرے پاس کیوں ہے عیشائی چڑھتا ہے میرے پاس دین نہیں تیرے پاس کیوں ہے میں تجھ سے بھی چھینوں گا آج سچ بتاؤ اس نے چھین کے دکھایا یا نہیں دکھایا اور چھین کے دکھایا کہ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی سنتیں دیئے ایک کو کیا 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 سننے عبادت دوسرے کو کیا کیا سننے عادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی سنتیں بھی ہمیں عطا کیے عادت کی سنتیں بھی ہمیں عطا کیے میرے آقا کی عادت کی سنتوں میں اگر اختیار کریں تو ٹھیک ہے نہ اختیار کریں تو گناہ ہوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر سننے عادت میں کچھ چیزیں جائز نجائز سے تعلق رکھتی ہیں میں مثال دیتا ہوں سننے عادت میں سے سننے عادیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توپی بھی ہے سنن آدھیوں میں سے رسول اللہ نے پگڑی اور امامہ دیا ہے سنن آدھیوں میں سے رسول اللہ نے پردہ اور تمیز دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن آدھیوں میں سے لنگی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن آدھیوں میں سے جہاں پیجامہ بھی دیا ہے لیکن کھلا پیجامہ چھوڑی دار پیجامہ ہندوستان میں اگر مسلمان پہنے تبیر نجائے جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو سننے عادت پس ہے میرے یہ آپ کو تلیم دینے رکھوں جب آپ پولک سکول میں جائیں گے جن جن نے ہاتھ پڑا دیا ہے جب یہ جائیں گے آپ پہ ایک جب سر ہوگا آپ سے تلیم مانگی جائیں گے تلیم اس لیے نہیں کنگی جائیں گے کہ وہ آپ کی تلیم سن کے عمل کرے گا